موسیقی ہلو فرنڈز ویلکم ٹو ایسی ایس یور ایڈیوکیشن مینٹر فرنڈز آج کے ششن میں ہم ریششن کرنے والے ہیں آیوش کی کانسلنگ کے بارے میں اتر پردیش اسٹیٹ کے بارے میں اتر پردیش میں آیوش کی کانسلنگ دو ہے اور انیس کے لیے جس کے اندر بی ایمیس بی ایچ ایمیس اور بی ایو ایمیس کی کانسلنگ ہونی ہے اس کے ریششن آج بائیس آگست دو ہے اور انیس سے سٹارٹ ہو چکے ہیں یو پی کی آفیشل ویب سائٹ کے اوپر ڈی آئی آر آیوش یو پی نیڈ ڈاٹ کام کے اوپر تو اس ششن میں ہم ریششن کرنے والے ہیں کہ یہ کانسلنگ کیسے ہوگی کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہیں کتنے کیا کالیجز ہیں کیا فیشز ہیں کیا کٹ آف ہے کیا الی بیٹی کیٹریہ ہے کس طرح سے سٹورنٹس کو اس کانسلنگ میں اپیئر کرنا ہے in order to take the admission in the various colleges of آیوش جس میں ہمارے ہمیوپیتھک کی colleges آئیں گے آئیویدک کی colleges آئیں گے اور یو نانی کی colleges آئیں گے تو بیداؤٹ ویسٹنگ ٹائم یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں ششن پو تو یو پی کا جیسے کہ ہم نے پہلے بھی نوٹیفائی کیا تھا یہ دیکلیریشن ایک ہفتے پہلے ہی آگیا تھا اس کی اوپیشن ویب سائٹ پہ آج سے ریشٹیشن اسٹارٹ ہو رہے ہیں یو پی کی اوپیشن ویب سائٹ کو پر یہ پوری کانسلنگ آپ کی تین چڑھنوں میں ہوگی فرس راؤنڈ ہوگا سیکنڈ راؤنڈ ہوگا اور پھر تھرڈ راؤنڈ ہوگا اگر آپ پوری ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں تو بائیس اگر سے لے کے آپ کا تیس سیکٹیمبر تک آپ کی پوری ایکٹیویٹی چلے گی لگ بگ چالیس دن تک یہ کانسلنگ چلتی رہے گی پہلا راؤنڈ ہوگا اس کے بعد دوسرا راؤنڈ ہوگا پھر لاس راؤنڈ تھرڈ راؤنڈ یعنی موپ اپ راؤنڈ ہوگا اس کے بعد بھی اگر کچھ سیٹیں بچتی ہیں تو پھر گورمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آگے ان سے سیٹ ہوگا کیا کرنا ہے کانسلنگ اسٹینڈ کرنی کی کیا کرنا ہے وہ چیزیں لاسٹے پاس چلے گی تو فیلحال ابھی کیا کرنا ہے ابھی یہ کانسلنگ جو آپ کی ہونے والی اس میں دو ٹائپ کے کالیجز ہوں گے ایک ہوں گے آپ کے گورمنٹ میڈیکل کالیج اور دوسری طرف ہوں گے آپ کے پرائیویٹ میڈیکل کالیج گورمنٹ میڈیکل کالیج میں چاہے وہ کالیج آپ کا آئیرویدک کا ہو چاہے ہومیوپیتک کا ہو چاہے یونانی کا ہو گورمنٹ میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن لینے کے لیے سٹوڈنٹس کے پاس اتر پردیش کی ڈومیسائل ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس یوپی کی ڈومیسائل نہیں ہے تو آپ گورمنٹ میڈیکل کالیج میں کانسلنگ نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی اور ادھر اسٹیٹ کا بچہ یوپی کے گورمنٹ میڈیکل کالیج میں کانسلنگ نہیں کر سکتا ہے اون دا ادھر سائیڈ یوپی میں جو دوسرے کالیجز کی کانسلنگ ہوگی وہ ہوتے ہیں سیلپ فینینس میڈیکل کالیج یا کی پرائیویٹ میڈیکل کالیج کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے پرائیویٹ میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن لینے کے لئے کوئی بھی ڈومیسائل کا کانسلنگ نہیں ہے کوئی بھی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ آپ ترپردیش سے بلانگ ہونے چاہیے کوئی بھی سٹوڈنٹ انڈیا کے کسی بھی پارٹ کا سٹوڈنٹ کسی بھی سٹیٹ کا سٹوڈنٹ یوپی کی اس اوپن کانسلنگ میں ایڈیشن کرا سکتا ہے اور آن لائن طریقے سے صحیح سے کانسلنگ کر کے یہاں پہ ایڈمیشن پا سکتا ہے اس طرح سے آپ کی ڈومیسائل کا کیٹریہ ہے اس میں کیٹریہ میں اور تھوڑا سا باریکی سے دیکھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلے گا جو گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں کانسلنگ کرنے کے لئے یوپی کی ڈومیسائل ہونی چاہیے اس کے اندر جو سب کیٹریہ آتا ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ نے اپنا کلاس ٹینٹ 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 اتر پردیش سے ہی کیا ہے اتر پردیش کے ہی کالیج سے کیا ہے تو آپ کو کانسلنگ کے سمیے کسی بھی ڈومیسائل سرٹیفیکٹ کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یوپی کا ریسیڈنس مانا جائے گا کلاس نمبر ٹو میں ایسا ہے کہ اگر آپ نے اپنا کلاس ٹینٹ 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 تو کوئی بچہ باہر گیا ہے تو اگر کچھ یوپی سے کیا ہے کچھ یوپی کے باہر سے کیا ہے اس کنڈیشن میں آپ کو ڈومیسائل کو پروف کرنے کے لیے اپنا سمان نواز پرمار پتر بنا کے دینا پڑے گا سمان نواز پرمار پتر آپ کو آن لائن موڈ پر بنتا ہے آف لائن نہیں بنتا ہے آن لائن موڈ پر بنتا ہے آسانی سے بن جاتا ہے آن لائن آپ جا کے بنوا سکتا دو وائٹ کرر کا آتا ہے تھرڈ کنڈیشن ایسا ہے کہ اگر آپ اتر پردیش کے مول نوازی ہو پائرنٹل ڈومیسائل آپ کی اتر پردیش کی ہے بٹ آپ نے اپنا ٹین ٹویلت ٹین سے لے کے ٹویلت تک کی پڑھائی اتر پردیش سے باہر کسی ادر اسٹیٹ میں کریے اس کنڈیشن میں اپنی ڈومیسائل کو پروف کرنے کے لیے آپ کا سمان نواز پرمار پتر نہیں چلے گا آپ کو کانسلین کے ٹائم پر مول نواز پرمار پتر کو وہاں پر پریزنٹ کرنا ہے مول نواز پرمار پتر آپ کا آف لائن موڈ پر ہوتا ہے آن لائن نہیں بنتا ہے آپ کو جا کے نیرس اپنے ڈی ایم کے آفیس سے یہ چیز کو بھروانا پڑتا ہے تو یہ ہو گئے ہمارا گورنمنٹ میڈیکل کالیج کے رولز اینڈ رگلیشن کیسے کیسے کریں گے سارے ریزرویشن آپ لوگ کو ملیں گے ای ڈی وی ایس کا بھی ریزرویشن مل سکتا ہے پانچ پرسن فیزیکلی ہینڈیکیپ والے بچوں کے لیزرویشن رہے گا گورنمنٹ کے اندر ستہائیس پرسن کا او بی سی کے لیے رہے گا دو پرسن کا ایش تی کا رہے گا ایس پرسن کا ایسی کا ریزرویشن رہے گا فریڈیم فائٹر کا دو پرسن کا ریزرویشن رہے گا اس کے اندر اگر آپ ایکس سرویس مین ہے تو آپ کا دو پرسن کا رہے گا اگر آپ انسی سی سے ہیں تو ایک پرسن کا ریزرویشن رہے گا اور بیس پرسن سیٹ ہے جو ٹوٹل نمبر آف سیٹس ہیں اس کی کاؤنسلنگ کے اندر اس میں سے بیس پرسن سیٹس گلز کو ہی دینی ہے تو گلز کا کوٹا بھی اس کے اندر رہتا ہے اس طرح سے یہ سی اپ سیٹوں کا دسٹریبیشن ہوگا بھر یہ ساری کمیونٹیز یہ سارے کوٹاس ایلیجیبیل ہوتے ہیں گورنمنٹ میڈیکل کالیج کے اندر سیل فینائنس میں پرائیوٹ میڈیکل کالیج میں کسی طرح کا ضروریشن اپلیکیبل نہیں ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا میریٹی آپ کا نیٹ کا اسکوری آپ کو سیٹ ڈلانے میں مہدد کر سکتا ہے تو یہ ہو گئے آپ کے رولز اینگلیشن کوٹاس آن لائن ریشن کرنے کے لئے چاہے آپ گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں ریشن کر رہے ہو چاہے آپ پرائیوٹ میڈیکل کالیج میں ریشن کر رہے ہو آپ کو یوپی کی اوفیشل ویب سائٹ دی آئی آر آئیوش یوپی نیٹ ڈاٹ کام پہ لاغ ان کرنا ہے اور اپنے جنرل کریشنز فیل کرنا ہے نیم ڈیٹیل سب کچھ فیل کرنا ہے فوٹوگراؤف کو اپلوڈ کرنا ہے سگنیچر کو اپلوڈ کرنا ہے اور دو ہیار روپے کا آپ کو ٹو تھاؤزن روپیس کا ریشن اماؤنڈ کو پی کرنا ہے یہ دو ہیار روپے کا جو آپ لوگ اماؤنڈ پی کرتے ہو یہ اپلیکیشن فارم کا اماؤنڈ سمجھ سکتے ہو یا ریشن اماؤنڈ سمجھ سکتے ہو اس کو آپ یہ نون ریفنڈیبل ہوتا ہے یہ سیٹ ملنے کی دشا میں یا سیٹ نہ ملنے کے دشاہ میں آپ لوگ کو واپس نہیں کیا جاتا ہے ساتھی میں اس ریشیشن اماؤنڈ دو ہیار کے علاوہ آپ لوگ کو سیکیورٹی اماؤنڈ بھی پی کرنا ہوتا ہے سیکیورٹی اماؤنڈ گورنمنٹ اس لیے لیتی ہے کہ سیٹ کی بلوکش نہ ہو کافی بچے سیٹ لے لیں اس کے بعد ایڈمیشن نہ لیں جس سے باقی بچے تک سیٹ نہ پہنچ جائے اس لیے ایک طرح کی پینیلٹی لگائی آتی ہے سیکیورٹی اماؤنڈ لیا جاتا ہے تو وہ سیکیورٹی اماؤنڈ بھی آپ لوگ کو آن لائن ہی پی کرنا ہے سیکیورٹی اماؤنڈ گورنمنٹ میڈیکل کالیج کی کانسلنگ کے لیے آپ کا دس یا روپے کا سیکیورٹی اماؤنڈ رہے گا اور پرائیوٹ میڈیکل کالیج کی کانسلنگ کے لیے آپ کا پچاس یا روپے کا سیکیورٹی اماؤنڈ رہے گا تو آپ کو ٹو پلس ٹین تھاؤزن یعنی کی بارہ ہیار روپے کا پیمنٹ کرنا ہے اور اگر کوئی بچہ پرائیوی میڈیکل کولیج یا سیلف فینینس میڈیکل کولیج کے لئے کاؤنسلنگ کرنا چاہتا ہے تو آپ کا ریشیشن اماؤنٹ ہوگا ٹو تھاؤزن پلس ففٹی تھاؤزن یعنی کی باونہ ہیار روپے ففٹی ٹو تھاؤزن روپیس اس طرح سے آپ لوگ یہ پیمنٹ کرو گے یہ جو پہلی ایکٹیویٹی ہے یعنی کی جو فس راؤنڈ کی کاؤنسلنگ ہوگی اس کو ہم چار پورشن میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پہلی ایکٹیویٹی ہمارے دس دن کے لئے چلے گی جس میں آپ کا بائیس آگست یعنی کی آج سے لے کے اکتیس آگست تک کہ آپ لوگ کا ٹائم ہے اس کے بیچ میں آپ لوگ اپنا آن لائن ریشیشن کر کے پیمنٹ کر لینا ہے آپ کو تو دس دنوں کا ٹائم ملا ہے اکتیس آگست میں سے پہلے پہلے سب ہی بچے اس میں ریشیشن کرانا ہے ریشیشن کرانے کے بعد سٹیپ نمبر ٹو پہ اگر ہم جاتے ہیں تو پھر آتا ہے آن لائن چوائیس فیلنگ یعنی کی جس ویب سائٹ پہ آپ لوگ ریشیشن کراؤ گے اسی ویب سائٹ پہ آپ کے پاس آپشن آئے گا وہاں پہ آپ اپنی چوائیس فیلنگ کرو گے چوائیس فیلنگ کو اگر آپ نہیں سمجھتے ہو تو جو نمبر آف کالیجز ہیں جتنے کالیج پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ان سب کالیج کو اپنے حساب سے آپ کو فیل کرنا ہے جو آپ کو مل سکے چوائیس فیلنگ میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو سارے کے سارے میڈیکل کالیج ڈال سکتے ہو بٹ یہاں پہ ہم اپنے اپنے اسپیئنس سے آپ کو یہ سلح دیتے ہیں کہ آپ انہی کالیجز کو وہاں پہ پٹ کرو جس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہو اگر آپ کو کسی ایسے میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن مل جاتا ہے کسی ایسے آئی ویڈک کالیج یا ہومیوپیتی کالیج میں ایڈمیشن مل جاتا ہے جس میں آپ پڑھائی کرنا نہیں چاہتے ہو اس کالیجن میں آپ لوگ کو فارلم ہو سکتی ہے سیکیورٹی امونٹ آپ کا فینلٹی میں کنورٹ ہو سکتا ہے جس سے کافی بچوں کو نقصان ہوتا ہے اس کے بعد میں پاپر نالج نہ ہونے سے تو آپ دیکھ لیں صحیح باتی سے جس میں آپ کو کالیج ایڈمیشن لینا چاہتے ہو انہی کالیج کی آپ چوائس فیلنگ کریں تو سٹیپ نمبر ٹو پہ ہم لوگوں نے چوائس فیلنگ کر لیں گے چوائس فیلنگ کے بعد تھرڈ پہ پانچ تاریخ ہو یعنی کی آپ کا چوائس فیلنگ کی ایکٹیوٹی کا ہم ڈیٹ ڈسکس کر لیتے ہیں جو چوائس فیلنگ کی ایکٹیوٹی ہوگی یہ تین دن کے لیے چلے گی اکتیس اگست ایک سیکٹمبر اور دو سیکٹمبر اکتیس سے دو سیکٹمبر تک آپ کی چوائس فیلنگ ہوگی دو سیکٹمبر کے بعد آپ کا تین اور چار تاریخ کو بریک ہوگا اور پاس سیکٹمبر کو آپ لوگوں کے سامنے راؤنڈ نمبر ٹو کا ریزلٹ آ جائے گا جس سے پتا چل جائے گا کون سے بچے ہو کہاں پر کون سے کالیج میں ایلورٹمنٹ ملا ہے ایلورٹمنٹ دیکھنے کے بعد یہاں پہ آپ کا ایلورٹمنٹ فائنل ہوگیا کونسلنگ ایلورٹی نے آپ کو سیٹ ایلورٹ کر دی اس کے بعد ایلورٹمنٹ لینے کا پروسیس اٹھ ہوتا ہے اس میں آپ لوگ نوٹ کرنا کہ ڈاکمنٹ ویریفیکشن جیسے ایلورٹمنٹ ویریفیکشن جیسے ایلورٹمنٹ ویریفیکشن میں ہوتا ہے چوائس فیلنگ سے پہلے یوپی میں اس میں آئیوریدک میں یا آیوش کی کونسلنگ میں ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے اس میں آن لائن ہی اپریششن کر رہے ہو آن لائن ہی پیمنٹ کر رہے ہو اس کے بعد دائریکٹ چوائس فیلنگ کی ایکٹیویٹی ہے پھر ریزلٹ ہے اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن کا پروسیس ہے یعنی کہ پھر آپ ڈاکمنٹ کا ستیابن کرو گے یعنی کہ ویریفیکشن کراؤ گے جو آپ لوگ کو وینیوز ملیں گے جو نوڈل سنٹر ملیں گے وہاں پہ جا کے وہ اسی انفرمیشن آپ کو اس ٹائم تک آ جائے گی ہے اور آپ لوگ کے ایلوٹمنٹ لیٹر میں بھی لکھا رہتا ہے کہ کہاں پہ آپ کا وینیو ہے وہاں پہ آپ کو اپنے سارے اوڈنل ڈاکمنٹ کے ساتھ جانا ہے گورنمنٹ پہ جا رہو تو یہ سب جیسے ہم نے ابھی کو بتایا تھا کہ دو میسائل سرٹیفیکٹ اور سارے اپنے اکینمی داکمنٹ جو ہوتے آپ کے ٹین ٹویلتھ ایلیون کے اگر کسی کٹیگری میں آدھ رہا تو اس سے نیٹ کے جو داکمنٹ سے نیٹ کا سکور کارٹ ایڈمیٹ کارٹ جو یو پی میں آپ نے ریشٹیشن کرا رکھا ہے اس کا ریشٹیشن کا سلک آپ کا آئی ڈی پروف فوٹو یہ سب چیزیں لے کے اور اپنا فیس کا موٹ لے کے پھر آپ اپنے ایڈمیشن کا پروسیس کرتا ہو ایڈمیشن کا پروسیس آپ کا نو تاریخ سے لے کے بارہ تاریخ سیکٹیمبر نو سے سیکٹیمبر بارہ کے بیچ میں ہوگا تو پہلے چاراند کی جو کاؤنسلنگ ہوگی ہے وہ آپ کا بارہ سیکٹیمبر تک آپ کی چلنے والی ہے اس کے بعد راؤنڈ نمبر ٹو ہوگا راؤنڈ نمبر ٹو میں جیسے کی نوٹیفیکشن دیا ہے کوئی بھی نیا ریشٹیشن نہیں ہوگا وہی بچے ترانسفر ہوں گے جو فرس راؤن میں ریشٹیشن کر رکھے ہیں وہی بچے آپ کے سیکنڈ راؤن میں میں ڈیریک ریزلٹ آئے گا ان بچوں کا جن بچوں کو سیٹیں نہیں مل پائی ہیں ان لوگ کا ڈیریکلی سیکنڈ نمبر میں آپ کا ریزلٹ آئے گا لاشٹ یئر دو یار اٹھارہ میں ایسا نہیں ہوا تھا سیکنڈ نمبر میں بھی ریشٹیشن ہوا تھا بٹ اس سال کچھ چینجز کیے گئے ہیں فرس راؤن میں ہی ریشٹیشن ہوگا تو اگر آپ کو یوکی میں سیٹ لینی ہے تو یہ جو پہلا ریشٹیشن آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے یہ کرنا بہت ضروری ہے بکاوز سیکنڈ نمبر سے آپ اس میں انٹرن نہیں کر پاؤ گے تو سیکنڈ نمبر کی آپ کی ایکٹیوٹی ہوگی سیکنڈ نمبر کی آپ کا ریزلٹ آئے گا ریزلٹ آنے کے بعد بچے اپنا سیٹ کے الارٹمنٹ پر پروسس میں لگ جائیں گے پھر لاسٹ ان فانیل راؤن یعنی کہ راؤن نمبر تھری ہوگا موب اپ راؤن جس کے وہ بولا جاتا ہے موب اپ راؤن آپ کا ہوگا اکیس سے پچیس کے بیچ میں اس میں ریشٹیشن ہوں گے اس میں وہ بچے ریشٹیشن کر سکتے ہیں جو پہلے راؤن میں چھوٹ گئے ہیں سیکنڈ نمبر میں ریشٹیشن نہیں ہو رہا ہے لیکن پہلے راؤن میں ہو اور تیسر راؤن میں ریشٹیشن ہو رہا ہے تو پھر آپ موب اپ راؤن میں ریشٹیشن کرو گے اکیس سے پچیس سیکتمبر کے بیچ میں اور اس کا ریزلٹ آپ کو آن سپورٹ ملتا ہے یعنی کی موب اپ راؤن میں آپ کو ایک وینو دیا جاتا ہے اور وہاں پہ آپ کو فیزیکلی جانا پڑتا ہے اگر آپ کا موب اپ راؤن کا وینو تھا تو ہفرلی وہی کالج اس بار رہے گا یا گورنمنٹ اس کو چینج بھی کر سکتی ہو سکتا اور KGMC ہو جائے اس بار تو موب اپ راؤن آپ کا آن سپورٹ راؤن ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو وینو پہ جانا ہوتا ہے اور وہ کاؤنسلنگ آپ کی آف لائن کانسلنگ ہوتی ہے آن لائن ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے تو فیلحال ہم کو دھیان دینا ہے ابھی کے پہلے راؤن پہ فاس راؤن پہ تو فاس راؤن کے لیے ریشیشن کریے آپ یو پی کی آفیشل ویب سائٹ ڈی آئی 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 ایو پی نی داٹ کام کے اوپر اور ریشیشن کرنے کے بعد پیمنٹ کیے فارم فل کیے پھر چوائس فلنگ کریے اور یہاں پہ سیٹ لیجئے اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ کٹ آف کے بارے میں کتے نمبر پہ سیٹ میں چکتی ہے اگر آپ بات کرتا ہو گورنمنٹ کے کالیجز کے اوپر پہلے کٹ آف پہ دیکھتے ہیں تو ایک اپ ٹرنڈ ایک کانسپ کو سمجھو جو بچے ایم بی بی ایس کی کانسلنگ ابھی کر رہے ہیں آپ دیکھ رہو کہ جنرل والے بچے لگ بک فائیو سیوینٹی تھری سے ووپ اپ کے آس پاس کلوز ہونے کی چانسز ہیں یعنی پانسو ستر سے نیچے والے بچوں کو ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ملے گا تو یہ سارے بچے ہی یہاں سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں اگر ان کو آئیوش کے اندر ایڈمیشن لینا ہے تو جس سے دیکھنا سے یہ پہ چلتا ہے کہ خاص کر آئیویہ دیکھیں یعنی کی بی ایم ایس کی جو کٹ آف جائے گی اتر پردیش میں وہ پانسو کے اوپر رہنے کی سمبھاؤنا رہے گی ایک ٹینٹیٹیف آئیڈیا پہ چلتے ہیں اور او بی سی میں بھی زیادہ ڈیفرنس نہیں رہتا ہے ایس سی پہ بھی اگر ہم آتے ہیں تو ایس سی پہ بھی اگر آپ دیکھ رہے ہو تو لگ بھگ چار سو ہاتھ چار سو نو کے آپ کے ایم ای بی ایس ختم ہو رہا ہے تو یہی آپ لے کے چلو کہ تین سو پچاس کے اوپر آپ کی ایس سی کی گورنمنٹ میڈیکل کالیج ملنے کی چانسز رہیں گی بی ایم ایس کے چار سو نمبر پہ بھی پانسو نمبر پہ بھی تین سو نمبر پہ بھی دو سو نمبر پہ بھی اگر آپ صحیح سے کاؤنسلنگ کر رہے ہو تو آپ کو سیٹ ملنے کی کافی اچھی چانسز رہتی ہیں جو بی ایو ایم ایس میں ایڈمیشن بچے لینا چاہتے ہیں بی ایو ایم ایس بیشلر آف یونانی میڈیکل سائنس یونانی کے اندر جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کلاس ٹویل میں فیزیس کامیسٹی بائیلوجی اور انگلیش ہونی چاہیے اور نیٹ میں آپ کالیفائی ہونا چاہیے ساتھ میں کلاس ٹین میں آپ کے پاس اردو کا سبجیکٹ ہونا کمپنسری ہے اگر آپ کے پاس کلاس ٹین میں اردو نہیں ہے تو آپ بی ایم ایس نہیں کر سکتے ہو تو یہ تھا ہمارا کچھ کٹ آف کو پر لاشت ایر سے کچھ ہم کوپی کرتے ہیں ڈاٹا ہم دیکھتے ہیں نظر مارتے ہیں کی کالیج اس کے اوپر کیا ہے تو لاشترہ سترہ گورنمنٹ میڈیکل کالیج تھے جو کاؤنسلی میں پارسپیٹ ہوئے تھے ان سترہ کالیج میں آٹھ بی ایم ایس کے کالیج تھے ساتھ آپ کے بی ایچ ایم ایس کے کالیج تھے اور دو آپ کی یونانی کے کالیج تھے اور آن آدھر سائیڈ اگر آپ سیل فینائنس میڈیکل کالیج یعنی ہی پرائیویٹ میڈیکل کالیج کی بات کرتے ہیں تو لگ بگ پچات سے زیادہ 51 کالیج جو انہیں پارسپیٹ کیا تھا جس میں 39 بی ایم ایس کے کالیج تھے دس بی ایو ایم ایس کے کالیج تھے اور دو کالیج آپ کے ہو میو پیہ تھی کے تھے جو کی بیکسن میڈیکل کالیجose asoda اور نامیات میڈیکل کالیج کالیج آگراہ دونوں کافی اچھے ہو میو پیہ تکیئے کالیج ہے کافی نامیں جانے پہ چانے اور کافی پرانے کالیج ہے کافی اچھی میڈیکل فیسلیٹی's sound فیسلیٹیج ہیں ان کالیج کے اندر یو پی میں جو پرائیوٹ میڈیکل کالیج کی فیس ہے اگر آپ آسٹیا سے ایک راف آئیڈیا لیتے ہو تو لگ بھگ دو لاکھ سو روپے سے لے جائے کے تین لاکھ روپے کے بیچ میں پر ایئر کی فیس جاتی ہے یہ آئیویدک کے جو بھی پروگرام ہیں بی ایمیس بی ایچ ایمیس بی ایمیس یہ بھی ایمی بی ایس کی طرح ساڑھے پاس سال کے کورسز ہوتے ہیں ایک سال کی انٹرشیپ ہوتی ہے ساڑھے چار سال کا آپ کا کلاس ر سو مستیری ہوتا ہے تو اگر آپ کے دو لاکھ روپے کی فیس ہے تو 2x4.5x9 لیک روپے کی الگ بھگ آپ کی ٹویشن فیس رہے گی اور ہوسٹل کا جو ایمیس کا ایمیس بھی لگتا ہے وہ ایڈیشنل رہے گا وہ بھی آپ کا ایمی بی اس کے طرح نہیں ہوتا ہے کافی مارجنل رہتا ہے اس میں ستر سے اسی ایہ روپے کے بیچ میں آپ کا ہوسٹل پلس میں آئیس کا ایمیس بھی آتا ہے یہ جو سیٹس ہیں اس میں ہر سال کچھ سیٹیں بڑھتی رہتی ہیں کچھ کم ہوتی رہتی ہیں فائنل سیٹ میٹرکس چوئیس فیلنگ سے پہلے آپ کو یوپی کی آفیشل ویب سائٹ پر پتا چل جائے گا کہ اس بار کتنے کالیج پارٹسپیٹ کر رہے ہیں راؤن نمبر ون میں کچھ کالیج کم رہتے ہیں راؤن نمبر ٹو پر پھر کالیج بڑھ کے آتے ہیں یہ جاری تر گورنمنٹ کے کیسز میں ہوتا ہے لیکن ہر سال آیوش منترالے کی آرڈٹ پر کافی کالیج جو بینچمارک کو اپروف نہیں کر پاتے ہیں ہٹائے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں یہ سب جی چیز ہوتی ہیں تو یہاں پہ اتر پرش میں کافی زیادہ کالیجز ہوتے ہیں بات اگزیکلی دو یار انیس میں کتے کالیج پارٹسپیٹ کر رہے ہیں یہ یوپی کی ویب سائٹ پہ کافی جلی آپ لوگو پتا چل جائے گا چوئیس فیلنگ سے پہلے پہلے آپ لوگوں کے سامنے یہ ڈاٹا آ جائے گا کہ کتنے کالیجز رہیں گے فیس کا ہم نے آئیڈیا لے لیا ہے کہ فیس دو لاکھ سے تین لاکھ پرائیوٹ سیکٹر میں رہ گی ہمیوپیتک کی بھی فیس آپ کی یہی لگ بگ دو لاکھ سبا دو لاکھ روپے کے آس پاس رہتی ہیں کچھ کالیج کی فیس کامی رہتی ہیں اور ساتھ میں اگر آپ گورنمنٹ کالیج کی بار کر رہو تو گورنمنٹ کالیج میں ایک ایبریج فیس رہتی ہے دس سے لے کے تیسری آر کے بیچ میں وہ بھی آپ لوگ کو نوٹیفائی ہو جائے گا تو اس طرح سے کچھ آپ لوگ کی کانسلنگ ایکٹیویٹیز ہونے والی ہے ہوفلی اس ششن میں ہم نے کافی کچھ کور کر لیا ہے فیس کے بارے میں جان لیا ہے نمبر آف سیپس کے بارے میں بھی جان لیا ہے ہم نے کٹ آف کے بارے میں بھی جان لیا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے وہ بھی دیکھ لیا ہے کہ یوپی کی آفیشن ویب سائٹ پر جا کے ہم کو فارم فل کرنا ہے ریشیشن کرنا ہے ڈاکمنٹ اپلوڈ کرنا ہے اور اپنی کانسلنگ کرنی ہے بعد میں چوائش فل کرنی ہے یہ ایک بیسک سا لیٹا تھا جو کہ اناف ہے آپ کے پاس کانسلنگ کرنے کے لیے اب آپ صحیح طریقے سے اگر آپ کانسلنگ کر سکتے ہو تو آپ کو ازلی سیٹ مل جائے گی اور اگر آپ کو ابھی بھی پولم آ رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کانسلنگ کرے اور آپ رسک نہیں لینا چاہتے ہو اپنی سیٹ کے لیے تو آپ ٹیم میں ایسی لیس سے ہم سے بھی کانٹیک کر سکتے ہو ہم آپ کو منٹر کریں گے ہیلپ کریں گے کی کانسلنگ کیسی کری جاتی ہے کی کانسلنگ کے دورہ آپ کو ایک اچھے کالج میں ایڈمیشن مل سکے کچھ کالجز کو اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کون سے اچھے بیٹکل کالجز ہیں تو اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کے کالجز کے بارے پہلے اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں اگر دیکھتے ہو آئیویدک میں تو اسٹیٹ آئیویدک کالج آپ کا لکنو والا کالج کافی اچھا کالج مانا جاتا ہے اسٹیٹ آئیویدک کالج آپ کا نیشنل ہمیوپیتھک میڈیکل کالج آپ کا لکنو کا کافی اچھا کالج ہے گورنمنٹ کے اندر اور اگر آپ دیکھتے ہو ایس آر ایم میڈیکل کالج آپ کا بریلی میں آتا ہے یہ کافی اچھا کالج آتا ہے بولدین خرد آپ کا جھاسی کے اندر آتا ہے یہ بی ایم اس کا کافی اچھا گورنمنٹ کالج آتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ نام اگر آپ جانا چاہتے ہو اچھے کالچے کالجز ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں شری دھرمنتری میڈیکل کالج ماتھرہ کا کافی پاپلر کالج ہے آپ کا ایسکی ایس آئیویدک میڈیکل کالج ماتھرہ کا کافی اچھا کالج ہے شری کشنا آئیویدک بنارس کا کافی اچھا کالج ہے سردار پٹے لکنوں کا محل لالگنج کے آس پاس پڑتا ہے کافی اچھا کالج پڑتا ہے شری بابو سنگھ کالج کافی اچھا پڑتا ہے یہ آپ کا میجر ایس ڈی سنگھ فروکھ آباد کے اندر پڑتا ہے اس کے اندر بھی پی جی کی سیٹس ہیں یہ بھی کافی اچھا کالج ہے یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی ہی کون سا کالج بیٹر ہے کون سا خراب ہے اس کو لے کے آپ کو اپروچ کرنا ہے اس کاؤنسلنگ میں وہی بچے ریشٹرٹ کر سکتے ہیں راؤنڈ نمبر 1 سے لے کے راؤنڈ نمبر 3 تک جن بچوں نے کلاس ٹویلت میں فیزیس کیمیسٹری بائیلوجی پلس انگلیش ساتھ میں 50% سے اوپر آپ کے نمبر ہیں اگر آپ ریزرف کے اٹیگری سے ہو تو آپ کے پرسنٹر آئل جو رہتا ہے او بی سی کے لیے 45 ہو جاتا ہے ایسی ایسٹی کے لیے آپ کا 40% آئل ہو جاتا ہے بٹ ایسے بچے جو نیٹ میں کالیفائی نہیں ہوئے ہیں اگر نیٹ میں آپ کا جو الی بیٹی کیٹریہ گورنمنٹ میں رکھا ہے جنرل والے بچوں کے لیے 134 تو اگر آپ کا 133 یا 132 یا اس سے نیچے کا نمبر ہے یا کیٹیگری میں ایک سو سات نمبر سے نیچے ہے فیلحال اب اگر آپ نیٹ کالیفائی نہیں ہے تو اس کاؤنسلنگ کے اندر آپ پارٹسپیٹ نہیں کر پائیں گے اگر آپ اپلیکیشن فارم کو بھی فیل کرنا چاہو گے تو اپلیکیشن فارم سرور آپ کا نہیں لے گا کافی کنفیزن ہے بچوں میں جو بچے نیٹ کو کالیفائی نہیں کر پائیں کیونکہ پریویئیس کے سالوں میں ایسا ہوا تھا پریویئیس ایئرز میں ایسا کچھ ہوا تھا ہوتا تھا ہی نون الیجیبیل والے بچے بھی ایڈمیشن لیتے تھے ابھی ہی آئیش کے اندر آیا ہے نیٹ کے اندر آیا ہے یہ سب چیزیں تو آپ لوگوں کو فیلحال یہاں سے اکٹوبر تک ویٹ کرنا ہے آپ لوگ اگر دھیان سے دیکھو تو جو لاسٹ ڈیٹ ہے موپ اپ راؤن کی وہ آپ کی تیس سیکٹمبر ہے تو تیس سیکٹمبر سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے اگر اس کاؤنسلنگ کے بعد بھی پریویئیس سیکٹر کے اندر ایک اچھی سیٹے رہ جاتی ہیں سیٹے بچ جاتی ہیں اور نیٹ کے الیجیبیل سٹوڈنٹس نہیں رہتے ہیں تو گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کاؤنسلنگ ایٹھارٹیز ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ نیٹ کی کٹ آف کو ڈیکریز کرنا ہے کیا کرنا ہے پرسنٹائل کو ڈاؤن سوائٹ کرنا ہے تو جو بھی ڈیسیزن رہے گا جنوینلی وہ آپ کا اکٹوبر میں آپ لوگ کو نون کالیفائی والے سٹوڈنٹس کو پتا چلے گا تو ابھی کافی زیادہ کنفیوزن ہے آپ ڈسٹریک مت ہوئیے ادھر ادھر مزگائی مت ہوئیے ویٹ کیجئے واش کیجئے اکٹوبر میں جیسا بھی ڈیسیزن آتا ہے آیوش منتالے کی طرف سے کاؤنسلنگ ایٹھارٹیز کی طرف سے اس کو فالو کرتے ہوئے ایڈمیشن کو فالو کیجئے اگر نون کالیفائی کا بھی ایڈمیشن ہوتا ہے تو وہ بھی ایڈمیشن آپ کا کاؤنسلنگ کے دوارہ ہی ہوگا ڈیریک ایڈمیشن جیسی کوئی پرودھان ابھی فیلحال نہیں ہے جتنے بھی ایڈمیشن آپ کی ہو رہے ہیں وہ سارے ایڈمیشن کاؤنسلنگ کے دوارہ ہی ہو رہے ہیں آپ کی ہاتھ میں ایلانٹمنٹ لیٹر ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر نہیں ہے کچھ الگ مادیم سے ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ خود ہی ذمہ دار ہوں گے اگر کچھ گلت چیز آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو بیٹر رہے گا گورنمنٹ کی گائی لینز کو فالو کریے گورنمنٹ کو کوپریٹ کیجئے اور ایک اچھے ویسے فیر کاؤنسلنگ کریے اور کالیجز میں جائیے اور فرنڈز اگر آپ لوگ میں سے کسی کو پرولم ہو رہی ہے کچھ مزگائیڈ ہو رہا ہے کیسے کاؤنسلنگ کرنی ہے تو آپ ہم سے ریشٹرڈ ہو کے آپ ہمائی منٹرنگ بھی لے سکتے ہو ہم سٹڈنٹس کو منٹر کرتے ہیں ایک سسٹم دیتے ہیں پروسس دیتے ہیں کیسے آپ کو کاؤنسلنگ پر اپروچ کرنا ہے کیا آپ کو اس لیے سے سیٹ مل جائے اور آپ کسی پینائلٹی اور سب چیزوں میں نافذ ہو so this is all for today friends hopefully یہ سیشن آپ کے لئے کافی یوسفل ہوگا اور آپ ایوش کی کاؤنسلنگ اچھے طریقے سے کر پائیں گے thank you so much all the very best for your counselling thank you